آپ تو بہت جسارت کر رہے ہیں بہت ہی جسارت کر رہے ہیں یہ تو بڑے نیک بڑے پرہدگار بڑے متقی بڑے دین بڑے تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور کوئی بھولا بھولا آدمی یہ کہہ سکتا ہے مجھ جیسے آدمی سے لیکن میں اس کو صرف ایک بات بتاؤں گا کہ میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست میں نے ابھی مثال دی ہے کہ یہ تمام سجا سجایا حال لیٹنگ یہ روشنیا یہ تمام سب چیزیں سجی سجائی ہیں اس میں کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے لیکن آپ نے ایک تار نکال دیا ہے جو سارے کی ساری چیزیں بے وقعت اور بے ہمیت ہو گئی ہیں بیان ہی اسی طرح سے بیان ہی اسی طرح سے ان کی کتابوں میں تبلیغی جماعت کے دستوروں میں اور تبلیغی جماعت کے مؤسسین اور جو اس کے بانی لوگ تھے ہم ان کے اخلاص ان کی نیتوں ہم نہیں جانتے یہ مر گئے یا جو زندہ ہیں وہ زندہ ہیں یا جو چلت پھرت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی تاروز نہیں ہے لیکن ہم جو فیصلہ کریں گے ان کی ان کتابوں سے کریں گے جو میرے سامنے موجود ہیں ان کے اقابل کی ان کے اعیمہ کی اور یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایمان اور عقیدے کے اوپر ہم بحث کریں گے صرف ایمان اور عقیدہ رفیدین آمین بالجہر سینے پہ نیت باننا کہاں پڑھنا کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا ہم ان کے اوپر نہیں بحث کرنے والے ہیں ہم صرف ایمان اور عقیدہ ایمان اور عقیدہ یہ پہلا مرحلہ ہے یہ پہلا قدم ہے کسی بھی انسان کا کہ اگر وہ درست ہے تو اس کے بعد نمبر آتا ہے عامال کا تو اس کے بعد جو عامال درست ہیں تو اس کے بعد نمبر آتے ہیں اخلاقات کے معاملات کے اور دیگر چیزوں کے لیکن سب سے پہلا قدم ہمارا ایمان کی اصلاح ہے ایمان کی اصلاح ہے یہی ہماری دعوت ہے اور یہی نبیوں کی دعوت ہے نماز، روزے، حج، زکاة یہ سکنڈ نمبر پہ ہیں سب سے پہلے توہید اور شرط یہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے اور یہی مشن اور یہی تحریک اور یہی دعوت لے کر کے میں اٹھا ہوں اور لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں پہلا قدم ایمان کی اصلاح ہے تو ہم دیگر چیزوں کے اوپر نہیں بحث کریں گے صرف ہم ایمان اور عقیدے کے اوپر بحث کریں گے اور ان کے بانین، ان کے جو موسسین ان کے جو بڑے بڑے لیڈر اور اس پارٹی کے بڑے بڑے جو سینئر لوگ ہیں جنہوں نے جماعت کو بنایا ہے جنہوں نے تبلیغی جماعت کو پیدا کیا ہے پالا ہے، پوسا ہے، سمارا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے میں ان کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی تو جس طرح سے کہ یہ ایک وائر نکالنے سے ایک سیادتار نکالنے سے یہ تمام سی چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں بہنی اسی طرح سے تبلیغی جماعت کے اندر ایمان اور عقیدے کا خلل ہے مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں یہ لوگ ان کے بانین، ان کے موسسین کے ایمان اور عقیدے جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہیں اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ سے جواب طلب کریں تو آپ ہمیں بتائیں یا کسی دنیا کے سامنے پیش کریں تو یقیناً یہ ایمان اور عقیدے اس شریعت متحرہ شریعت متحرہ سے تکڑاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے میں انشاءاللہ سبارو تعالی اس ناحیے سے اس ٹوفک کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور جیسا کی میں نے بتلایا کہ نماز روز حج زکاة یہ ہم اس کے اوپر نہیں دیکھیں گے ہم نہیں اس کے اوپر کوئی توجہ کریں گے اور یہ تمام سب چیزیں باز کی بات ہیں جیسا کی میں نے بتایا تو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ نمازی ہیں پرہزگار ہیں تقوی والے ہیں پرہزگار ہیں اس کی طرف بلا رہے ہیں اس کی طرف بلا رہے ہیں محنتیں کر رہے ہیں مشکتیں کر رہے ہیں آل اولاد کو چھوڑ رہے ہیں نگت نگت دھوپ ہو دھوپ ہو کی گرمی ہو کی تھنڈی ہو کی سردی ہو کی بارش ہو کہاں بھی ہو بال بچے اپنا گھر میں ہیں اور حضرت جی جھوڑی جھنٹی اٹھا کے لوٹے بدنے لے کر کے تبلیغ کرنے نکلے ہوئے ہیں کہاں جا رہے ہیں تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ اس سے مروب نہیں ہونا ہے اس کو نہیں دیکھنا اسی طرح سے بعد ہمارے برادران یہ کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہیں وہ جاہل ہیں ارے ان کے اندر انجینئر ہیں ان کے اندر ڈاکٹر ہیں ان کے اندر مہندشید ہیں ان کے اندر فلاں ہیں یہ جو ڈاکٹر ڈاکٹر یہ جو انجینئر ارے وہ امریکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ افریقہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ لندن سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ پھلانے سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کی نشانی ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کی نشانی ہے کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی ضروری ہے کہ وہ شرعی علوم کا بھی ماہر ہو کتنے ڈاکٹر ہیں جو جاہل ہیں بچارے اور جو ڈاکٹر دین کا علم نہ رکھتا ہو دین کا شعور نہ رکھتا ہو جو سیاسی لیڈر جو انجینئر جو رائٹر جو صحافی جو عدیب جو مقرر جو خطیب دینی علوم سے نعاشنا ہو ایمان اور رقیدے کے بنیادی زوابط اور قوانین اس کو نمعلوم ہو وہ کہاں کا عالم ہو کہاں کا تبلیغ کرنے والا سب سے پہلے ضروری ہے کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا مہندس ہو یا کوئی عدیب ہو یا کاتب ہو یا رائٹر ہو یا سیاسی لیڈر ہو یا دنیا کا کوئی بہت بڑا قائد ہو وزیر آزم ہو منشٹر ہو کوئی بھی ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام کے بنیادی علوم جو توحید اور شرک ہیں ان سے واقفیت حاصل کرے نماز روزے اور حج اور زکاة کے مسائل سے واقفیت حاصل کرے یہ نہیں کہ ہمارے ہاں یہاں ہائل میں بھی ایک ڈاکٹر تھا جس کو جس کو میں کیا بتاؤں جس کو جو ہے ہمام میں پیکھانا کر کے دھلنے کی بھی طبیض نہیں دی وہ بڑا تبلیغ کرنے والا پھر رہا ہے پھرتا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا جگنا ربانی کو نہیں بتانا کہ میں یہاں آیا تھا ابھی اتنے اگر تمہیں اللہ کا خوف تمہیں نہیں ہے ربانی کا خوف ہے میں کیا کرتا ہوں بھائی لیکن بہرحال جانے دیجئے ہمیں کسی کی شخصیت پر کیا لینا ہے یہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں درتے ہیں یہاں پر یہاں پر ڈرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں ذلفی میں گیا تو وہاں ایک صاحب نے بتلایا کہ یہاں ہمارے امیر صاحب آتے ہیں فلا صاحب آتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مسجدوں کے اندر جا کر کے کیوں نہیں لوگوں کو نماز کے بعد تبلیغ کرتے ہیں نماز کے بعد ان کو درس دیتے ہیں نماز کے بعد کیوں نہیں لوگوں سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم ہم لوگ اس وقت مکہ والی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ اس وقت مکہ والی زندگی گزار رہے ہیں کہاں کی زندگی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر چھپکے چھپکے دعوت دیتے تھے اسی طرح ہم یہاں پہ مکہ والی زندگی گزار رہے ہیں اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ یہ مملکت سعودی عربیہ ہے جہاں علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جہاں اسلامی مملکت جہاں جس ملک کو یہ فخر حاصل ہے یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا بھی ملک حیثہ مسلمانوں کا نہیں ہے جہاں قرآن و سنت کا حکم چلتا ہو جہاں کتاب و سنت کی بالا دکتی ہو یہ صرف شرف حاصل ہے یہ مملکت سعودی عربیہ کو کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام چلتا ہے کتاب و سنت کے حاملین موجود ہیں اور الحمدللہ یہاں کی گورنمنٹ یہاں کے اولاد امور اور یہاں کے بادشاہ اور یہاں کے عذرہ یہاں کے جو اولاد امور ہیں جن کے ہاتھوں میں ملکی باغ و ڈور ہے الحمدللہ ان کے جوتیوں کے برابر بھی تمہارے بڑے بڑے متقی اور پریزگار لوگ بھی نیاب بکتے ہو تم تو چند قدم چل کر کے اپنے آپ کو صحابے کرام کے برابر سمجھنے لگے اور چند ایک دو مسجدیں بنوالیں تو تم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکے دار سمجھنے لگے اور یہاں دیکھو خادم الحربہ شریفین نے مسجدوں کا جال بچھا دیا ہے پوری دنیا کے اندر اور سعودیہ کی کون سی ایتی مسجد ہے اور کہاں پوری حکومت ان کی تنخواہ ان کے خرچے ان کے سب کچھ حکومت پر برداشت کرتی ہے الحمدللہ سب کچھ گورمنٹ سب کچھ حکومت اور تم کہتے ہو یہ مکہ والے لوگ ہیں نوزباللہ جاہل تجھے علم نہیں ہے یہ مکہ کے لوگ نہیں ہیں تم لوگ مکہ کے لوگ ہو جو مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مدینے کے منافقین ہو جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب و دب دبے سے مرعوب ہو کر کے کعب ابن اشرف اور عبیب ابن کعب جیسے لوگوں کا تم نے رول پلے کر کیا ہوا ہے کہ آج جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے وہ چوہے اور بلی بن کے دب کے ہوئے رہتے تھے ایتے ہی تم یہاں بھی اپنی یہ خانہ ساس دعوت کو گھریلو دعوت کو گھریلو چٹنی ہے یہ کیا ہے یہ یہ گھریلو چٹنی ہے گھر میں بنائی گئی کیر ہے حضرت جی کی فلانے جی کی یہ انڈین انڈین میڈین انڈین تحریک ہے یہ کونسی تحریک ہے یہ یہ میڈین انڈین میڈین انڈیا چٹنی ہے یہ میڈین انڈیا دعوت ہے یہ مدینے کی دعوت نہیں ہے یہ مکہ والی دعوت نہیں ہے ارے مکہ اور مدینے کی دعوت دیکھنی ہے تو ہم جیسے فقیروں سے ملو ہم جیسے کم علموں سے ملو تمہیں راستہ دکھائیں گے اللہ اور اس کے رسول کا تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ ربانی کے نقش قدم پر چلو ربانی کی پیروی کرو آج حق ہمارے ہی اوپر مبنی ہے ہم جو کہہ ہماری اتباع کرو ہم تمہیں یا تو دعوت دیتے ہیں یا تو بلاتے ہیں تو رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں اور یا بلاتے ہیں تو مدنی تاجدار کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں ہم کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتے ہم کسی ہم کسی عزنوی غرصی کی طرف نہیں بلاتے ہم کسی روپڑی اور ہم کسی سیالکوٹی کی طرف نہیں بلاتے ہم کسی امرستری اور ہم کسی دہلوی کی طرف نہیں بلاتے ہم کسی طرف نہیں بلاتے ہیں ہم بلاتے ہیں تو یا تو رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ڈائری میں کوئی نام نہیں ہے اس کے علاوہ ہماری ڈائری میں کوئی نام نہیں ہے تم کیا سمجھو دین کیا ہے دین کیا ہے قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے اللہ ماہ اغوال نے کہا تھا قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے یہ بیچارے یہ کیا سمجھیں دورکت کے امام یہ جھولی جھنڈی لے کر کے سادھوں کی طرح رہبانیت کی زندگی اختیار کرنے والے قدم قدم پہ مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتحضاء اور مذاق اڑانے والے لوگ اپنے آپ کو سنت اور اپنے آپ